ہی گائز پیٹلو اور یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوگے اور آپ کے جو برڈز ہیں نا وہ بھی ایک دم اچھے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جیسا کی آپ کو پتا ہے اس ٹائم چلنا ہے بریڈنگ سیزن اور آج میں بات کرنے والا ہوں کوکٹل کے بارے میں یہ میرے کچھ کوکٹل پیر برڈز ہیں سوری اور یہ سارے کے سارے زبردست ہیلتھ ہیں ان کی اور ایکٹیو ہیں سب کچھ بہتر ہے برڈز کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ان کا جو ہم فوڈ ان کو جو کھانے کے لیے دیتے ہیں اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ ان کا کس طرح سے خیال رکھ رہے ہو اگر آپ ان کو صرف کاکون دے رہے ہو کھانے کے لیے تو آپ کے برڈز بھی صرف آپ کی ہی طرح پتلے دبلے اور ایک دم ویسے ہوں گے لیکن اگر آپ ان کو ترہ ترہ کے ڈائٹ کھلاتے ہو ترہ ترہ کی چیزیں ان کو جو یہ کھاتے ہیں انوارمنٹ میں وہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو دیتے ہو تو آپ کے برڈز ایک دم ہیلتی رہیں گے اچھے رہیں گے اور بہترین بریڈ بھی کریں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کوکٹل کے فوڈ کے بارے میں جو کی ایک بیسک پوائنٹ ہونے والا ہے اگر آپ ایک بگنر ہو تو میری ویڈیو کو شروع سے لے کے لاس تک دیکھو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں کوکٹل کو ہمیں کیسے کھانے کے لیے چیزیں دینی ہر برڈز کا الگ کھانے کا طریقہ ہوتا ہے اور الگ ڈائٹ ہوتی ہے تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا گائز پلیز ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز جیسا ہی کہ آج ہم بتانے والے تھے آپ کو کہ کوکٹل کو ہمیں کیا کیا چیزیں دینی چیزیں کھانے کے لئے کوکٹل ایک میڈیم سائز کا بھرڈز ہوتا ہے نہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اگر آپ نے ان کو کیجز میں رکھ رکھا ہے تو ان کے لئے تقریباً جو ہے نہ تین چار فوٹ کا کیج ہونا چاہیے اور اگر آپ نے ان کو ایک ایوری میں دے رکھا ہے تو وہاں پر کئی ساری اسٹیکس ہیں پلانٹس یہ ساری چیزیں جب آپ ان کو دیتے ہو تو ان کو ایک اچھا موقع ملتا ہے اور یہ خوش رہتے ہیں ہیپی رہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فوٹ کی تو گائز کوکٹل کا جو سب سے امپورٹن چیز ہوتا ہے جو بریڈنگ پارٹس کا سب سے اچھا حصہ مانا جاتا ہے فوٹ کے معاملے میں وہ ہوتا ہے شاپ فوٹ شاپ فوٹ آپ کو ان کو ہر روز پروائی کرانا ہے ہر روز کا مطلب ہو گیا کہ ماننگ ٹائم میں آپ کو ایک پیر کو ایک چمچ سے دو چمچ شاپ فوٹ دینا ہی دینا ہے پر ڈے اب وہ ساپ فوٹ میں آپ چاہے تو ایک مکس ساپ فوٹ بنا لو جس کے اندر چنا ہو کئی ساری دالیں ہو اور بھی جو چیزیں ساپ فوٹ آتا ہے وہ سارا مکس کر لو تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر روز ہم نے بھگو دیا ہمیں ڈیلی ڈیلی وہ نہیں کرنا یا آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ جو ہے نا جیسے ہم نے آج ان کو گہوں بھگو کر کے دے دیئے کل ہم نے ان کو چنے بھگو کر کے دے دیا پرسو ہم نے ان کو جو انا جو کھڑا والا مونگ آتا ہے وہ بھگو کر کے دے دیا تو اس طرح سے آپ دے سکتے ہو لیکن میں کیا کرتا ہوں کیونکہ ایسے ڈیلی ڈیلی کنفیوزن والا میٹر ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم ڈیلی ان کو مطلب جو ساپ فوٹ بنا یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر مکس کر لو اور اس کو ڈیلی ان کو پروائیڈ کرو ان کے لیے بیس رہے گا آپ جب ان کو ہر روز ایک چمچ کے حساب سے دو چمچ کے حساب سے ایک پیر کے حساب سے دو گے تو یہ بریڈ بہت اچھی کریں گے اپنے بی بیس کو پا لیں گے اور ان کی ہیلتھ بھی بہت اچھی رہے گی سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایک گرین فود ان پیرٹس کو گرین فود زیادہ ضرورت ہوتی ہے کھانے کی مطلب ان کو روز ملنا ہی چاہیے گرین فود تھوڑا سا ایک ڈال کے حساب سے ایک برٹس کو آپ کو دینا ہوگا کوئی بھی گرین فود آج میں نے پالک دے دی کل ہم کیا کریں گے کل ہم ان کو جو ہے نا دھنیا لے دیں گے پرسو ہم کیا کریں گے ان کو جو ہے نا کوئی اور گرین فود کاٹ کے دے دیں گے کھیرہ کاٹ کے دے دیں گے یا پھر جو ہے نا جو بھی سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ کاٹ کر کے تھوڑی بہت ڈال دیں گے جو یہ کھاتے ہیں کیونکہ ہر برٹس جو ہے نا ہر چیز نہیں کھاتا اگر آپ نے ان کو رکھ رکھا ہے تو آپ جو چیزیں ان کو دیتے رہ گئے دیرے دیرے کر کے عادت پل جائے گی اور اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ بھائی میرے پیرٹس جو ہے نا گرین فود یا شاک فود نہیں کھاتے تو بھائی دو تین دن دو دو تین دن بعد آپ کے برٹس کھانے لگیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اینڈ سیکنڈ چیز ہوں ہمیں پرمانینٹ کیج میں رکھنی ہے وہ رکھنی ہے ان کی میکشیڈ ان کی میکشیڈ آپ کو ہمیسا ان کے کیج میں پروائیڈ کر رہا کے رکھنی ہے کہیں پر بھی آپ جو ہے نا کیجز میں کالونیز میں جیسے میں نے اپنے یہ والا بڑا جو میرا پوٹ ہے اس کے اندر میں ہمیسا ان کے لئے کاکون اور ان کی جو میکشیڈ ہے وہ رکھے رہتا ہوں جس میں سنسلاور شیڈ ہے اور میکشیڈ کیسے بناتے ہیں وہ بھی ویڈیو چینل کے اوپر ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے برٹس کو میکشیڈ دینی ہے تو وہ ویڈیو دیکھو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میکشیڈ میں بھی کئی طرح کی چیزیں ہونی چیزیں تو تو آپ کو اس طرح سے جو ہے نا اپنے پیرٹس کو میکشیڈ دینی ہوگی اور میکشیڈ کے بعد میں اب آتا ہے کہ اور چیزیں کیا پروائیڈ کرا سکتے ہیں ہم اپنے برٹس کو کھانے کے لیے تو یہ جو بھی چیزیں آپ ان کی عادت ڈالو گےuan سپو Methات папنی کو opt pegar ابل کھلانا چاہتے ہو تو جب آپ ان کی ابلھے bigger than Mark تو اپنی اپلھے اپلحاںی بھی کھانا سٹارٹ کردیں گے آپ ان کو بنانا شاہش کردیں آپ ان کی بنانا کی دینے ڈالو گے تو یہ بنانا بھی کھانا سٹارٹ کر دیں گے لیکن سٹارٹن میں تھوڑا سا آپ کو مشکل آئے گی تھوڑا سا جو اینا وہ ہوگا دکت آئے گی آپ جو اینا نہیں ہلا پاؤ گے اب ایک اور بہت ضروری چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بورٹس کو مضبوط بناتا ہے سٹرونگ بناتا ہے اور ان کو پاور دیتا ہے وہ ہے آپ کا کون یعنی کہ بھٹا تو بھٹے کا سیجن چلنا ہو ہے نا تو اس ٹائم کیا کرو آپ ان کو جتنا بھٹا دے سکتے ہو مطلب ایک دن ہم نے ایک بھٹا ڈال دیا انہوں نے کھا لیا ختم کر دیا دوسرے دن ہم آئے دوپیر کا ٹائم ہے یا مارننگ ٹائم میں جیسے ہم ساپ فوٹ دے رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے بارہ بارہ بجا در ایک بجا تب ہم کیا کریں کہ ہم ان کو جو ہے نا ایک کون دے دیں کون بہت ضروری چیز ہوتی ہے برٹس کی جب آپ اپنے پیرٹس کو کون کھلاو گے تو آپ کے برٹس میں ایک الگ سی ایکٹویٹی رہتی ہے وہ ان کی سائننگ بہت اچھی آتی ہے برٹس دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے سٹرانگ لگتا ہے تو یہ ساری چیز ہیں کہ ہر چیز کے اندر آپ کو پتا ہے جو سیزن کے فوڈ ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سارے ویٹامین کیلشیم ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کوکٹل کی ڈائیٹ کو مینٹین کرو جب آپ اس طرح سے ان کی ڈائیٹ کو مینٹین کرو گے نہ تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے کوکٹل بہت اچھے رہیں گے ایکٹیو رہیں گے بریڈ اچھی کریں گے and healthy رہیں گے سب کچھ آپ کو دیکھنے کو بہت اچھا result ملے گا تو یہ تھی ہماری ایک چھوڑی سے ویڈیو کوکٹل کے ریلیٹڈ بیڈنگ سے ریلیٹڈ کیسی لگی پلیس کمنٹ کے ضرور بتائیں جھوڑے رہیں ہمارے چینل سے اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سبسکرائب غرینہ نہیں شکریہ بے لیکن تک موسیقی موسیقی موسیقی